جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے کہا کہ میری بیگم مجھ پہ بہت رشک کرتی ہیں اور اس میں رے سائیلنٹ ہے بلکل ویسے ہی جیسے نولیج کا کیس آئیلنٹ ہی سمجھ گئے با 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 امیزے کیا آپ لوگ کا ہمار ڈاکٹر فخر صاحب نے جو فرمایا ہے نا کہ شک کرتی ہیں تو یہ پتہ نہیں عجیب ہی کوئی ہے مسالہ کہ خواتین شک کرتی ہیں کرتی ہیں یقین کے ساتھ مطلب میں اگر ایک دن یقین جان لیجئے کہ میں صبح سے گھر سے نکلا کچھ کاموں میں میں لگا ہوا تھا تو ذرا شام ہو گئی تو گھر سے نکلے آر دس گھنٹے ہو گیا تو مجھے فون آ گیا تو بیگم کا تو میں نے کہا جی تو کہنے لگی صبح سے نکلے ہوئے تو کہاں ہیں آپ میں نے کہی وہ میں گھر آ رہا ہوں تو موڈل ڈاؤن کے اشارے پہ ہوں کہتے ہیں موڈل ڈاؤن کے اشارے پہ ہیں تو میری بارڈن سے بات کروائیں یہ بیگمات کا جو شک کرنا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے جب تک آپ کی بیگمات پر شک کرتی رہے گی یہ یقین کر لیں کہ آپ جوان ہیں یہ بھی ایک بات ہے جس دن انہوں نے شک کر دیا تو آپ سمت ہیں یہ بھی دیکھیں یہ ایک سیڈ پارٹ ہے جی علی ڈاؤر صاحب وہ جو احمد بھائی نے بھی کہا اصل میں خواتین شک نہیں کرتی ہیں وہ یقین کرتی ہیں اصل ان کو یقین ہے اپنی محبت پر جو اپنے بیاں سے بیلوس محبت کرتی ہیں وہ اس کو کہیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی ہیں ہم عام طور پر مرد ادرات یہ سمجھ دیں کہ میری بیوی مجھ پر شک کرتی ہے وہ شک نہیں ہے وہ اصل میں اس کی محبت کا ایک ایلیمنٹ ہے آپ کی افاظت کر رہی ہے جی وہ اس کو اس محبت کو شیئر کرنے کو برداشت نہیں کر پاتی نہیں وہ اس رشتے کی افاظت کرتی ہے جی اس رشتے کی مناسبت سے وہ شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس جگہ پر حق بجانب ہے اچھا آپ نے افاظت کا ورڈ یوز کیا رشتے کی افاظت تو ہوتی ہے لیکن بڑے خیال سے وہ آپ کی بھی افاظت کرتی ہے کہ آپ کو کوئی جلس کی ہے اور بلا سے وہ کہتی ہے جب میں ہوں تو اور کسی افاظت کی کیا ضرورت ہے وہ آپ کو اس افاظت سے بھی بچاتی ہے جو گھر کے باہر بھی مجھوز ہیں بلکہ موڈرن سے موڈرن خاتون بھی ویسٹرن جو کانٹریز ہیں وہاں پہ بھی وہ سیدھا کہتی ہے ڈونٹ چیٹ آن می وہ برداشت نہیں کرتی جتنا مرضی آپ اپن مینڈ ہیں فیمنیزم کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا اس کے باوجود آپ کہتی ہیں کہ یونی سینٹرڈ وہ رہنا چاہیے مرد رہنا چاہیے دیکھے بالکل صحیح بات کہ the woman is always raising the kids of her husband and on the other side if she's just asking one sincerity تو بلکہ رشتے میں سنسیریٹی نہ دوست دوست کا ہے چاہیے میاں بیوی کا ہے چاہیے کوئی بھی رشتہ ہے اس میں سنسیریٹی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ تو اس میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پھر والدہ ماجدہ کے وزن پر زوجہ ماجدہ کہنا شروع کریے اچھا کیونکہ یہ ایک بات آپ نے بہت بڑی سنجیدہ اختیار مطلب موڈ لے چکی ہے لیکن یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا بطور فیزیشن میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں ہمارے برے صغیر کی عورت اتنی لائل ہے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ کہ خامند اگر فوت بھی ہو گیا تو اس نے پھر بھی اپنا نام نہیں بتانا کہ میں شہناز ہوں یا نازیہ ہوں یا کچھ اس نے اپنے خامند کے ساتھ میسیس لگا کے میسیس حماد ہوں میسیس رشاد ہوں میسیس فلاہ ہوں بہت پیاری بات کیا آپ نے بلکل سر آپ بھی کوئی شہرانہ انداز میں ذرا بتائیں لاہور کی گلیوں کا سفر ہاں جی لاہور کی گلیوں کا سفر لاہور تو فکر بھائی کی ویسی پیچان ہے میں نے بن پایا تیرا پر تو تو ہو جا اور کی میں نے بن پایا تیرا پر تو تو ہو جا اور کی متکے لے رہے فضا اچھی نہیں لاہور کی کیا بات ہے یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے تو آپ خود اپنے ہاتھوں اپنی شائری کے ثرو کہہ رہے ہیں کہ چلی جاؤ نہیں وہ تو پہلے والی ہوگی نا اب یہ ایک مختلف دیکھیں وہ یہ بھی ایک انسان کو کرنا چاہیے کسی کا رستہ ضرور ہم وار کریں آپ اس کے آپ دیکھیں اچھے اسی بھی ایک یاد آیا کہ متقد ہے وہ جسے یار سمجھ بیٹھے ہو موتقد ہے وہ جسے یار سمجھ بیٹھے ہو اس کے احساس کو تم پیار سمجھ بیٹھے ہو موتقد ہے وہ جسے یار سمجھ بیٹھے ہو اس کے احساس کو تم پیار سمجھ بیٹھے ہو اور سادہ دل ہو تو عجب سادہ دلی ہے یہ بھی سادہ دل ہو تو عجب سادہ دلی ہے یہ بھی خود کو ہر پھول کا حق دار سمجھ بیٹھے یہ لاہور پکیس گلیوں کا سفر جو تھا دھورا رہ گیا سر کمپلیٹ کیجئے یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے اور وہ اور تم نہیں شاید مجھ کو جس اور سے محبت ہے اور بچپنا کم سینی جوانی آج بچپنا کم سینی جوانی آج تیرے ہر دور سے محبت ہے امیزنگ یہ تو بہت ہی ہم نے we delve deep into the conversation when we talk about women and how to praise a woman especially your wives اور سیکھے زناف یہ سپیشل ایت پروگرام ضرور دیکھیں اور مجھے یقین ہے رابیہ کہ اس سپیشل ایت پروگرام کے بعد آپ سب کو آرٹس اور لٹریچر سے اور زیادہ محبت ہو جائے گی کیوں نہیں کیوں نہیں سر جو میں آپ سے بات کرتی ہوں مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم پکروں کی طرف واپس چلتے ہیں بار بیکیو پارٹیز بھی چل رہی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے off the record کہ آپ لوگ کی کوئی بار بیکیو پارٹیز بھی چل رہی ہیں تو صرف بکرے پہ اور چامپو پہ خوبصورت سی شائری تو سنا دیں میرا بکرہ آزادی مانگتا ہے میرا بکرہ آزادی مانگتا ہے شہزادہ ہے شہزادی مانگتا ہے میرا بکرا ازادی مانگتا ہے شہزادہ ہے شہزادی مانگتا ہے یہ میسج کر رہا ہے چھپ چھپا کر میرا مطلب ہے شادی مانگتا ہے اور جو مہنگائی ہیں پچھتر سالوں سے وہ تو سیلری ہے وہ تو رکنے والی نہیں ہے بکرا خریدنا ہے تو ڈالر دکھائیے بکرا خریدنا ہے تو ڈالر دکھائیے صاحب وگر نہ گھر کی طرف لوٹ جاتی ہے قربانی اب روپوں میں ممکن نہیں حضور قربانی اب روپوں میں ممکن نہیں حضور منڈی میں جا کے خیر سے دھکے ہی کھائیے واہ 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 آپ نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دلوں کی باتیں کر دی دلوں کی باتیں اور اگر ایس سے پہلے کی پروگرام ہم نے کیا ہوتا تو جو بکرے خریدنے اور بہرے خریدنے جا رہے ہیں تو ان کے تو واقعی جو تھے وہ ریلیٹ کا ریلیٹ ہے منڈی سے جو ایک بڑا شہارتی بکرے کی باتی بتاتے ہیں آپ کو جی جی کہ منڈی سے جو لے کر آیا بکرہ بڑا سریلا تھا منڈی سے جو لے کر آیا بکرہ بڑا سریلا تھا ہرنی جیسی چال تھی اس کی لگتا چھیل چھویلا تھا منڈی سے جو لے کر آیا یہ بکرہ ہی تھا میں امیجن کرنی ہوں جو گھوٹ ووک ہوتی ہے وہ پہلے بھی صحابہ آئے تھے میری سہیلی میں ہی انہوں نے ہمیں بتایا تھا ایس سے پہلے کہ جب آپ بکرہ خریدنے جائے تو آپ کو کیا کیا دیکھنا چاہیے اس کی کیا کھوک کرانی نے جائے اس کی گھوٹ ووک ہوتی ہے وہ ضرور کروائے اسی لئے تو یہ بکرے بھی شرارتی ہو گئے ہیں منڈی سے جو لے کر آیا شبیلہ تھا لیکن گورا چٹا بکرا گا کر ایسا را گیا لیکن گورا چٹا بکرا گا کر ایسا را گیا ہمسائے کی بکری راتوں راتی لے کر بھاگ گیا کیا بات ہے اچھا حماد صاحب آپ نے کبھی اپنی بیگم کو کوئی کلام سنایا اور وہ نراز ہو گئی ہوں ایسا ہوا ہے کبھی بہتا اکثر بنانے کے لیے کلام سنایا جائے لیکن کلام سنا کے نراز ہو گئی زاہر ہے شادی سے پہلے بھی جو ہم لکھتے تھے تو وہ شادی کے بعد تو ہمارے ساتھ موجود ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ کس کے لیے تھا تو ہم کیا بتائیں کس کس کے لیے تھا یہ تو آپ کے ٹربل ہو گئی کہ ان کو مل جائے وہ ساری شاعری جو آپ لوگ نے بینگ انمیرد لکھی یہی تو مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے شاعر ہونے کے ناتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک تار ہوتا ہے ستار ہوتی ہے اس تار پہ جب تک مزراب نہیں چھوٹا اس کو کوئی ٹھوکر نہیں لگتی چوٹ نہیں پڑتی تو اس سے سر نہیں نکلتا تو ہمارے دل میں شاعری کا جو تار ہے اس کو جب تک کوئی آکے چھوٹا نہیں ہے اس سے سر نہیں نکلتے تو یہ چھونے کے لیے بار بار پتھر یا مزراب وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ محبت بیماری نہیں ہے بلکہ سنڈروم ہے ایک بیماری کے بعد دوسری تو ہمارے صاحب یہ شاعری کی آمد کیسے ہوتی ہے یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے دل کے تاروں کو جو چھوٹا ہے وہ کون کرتا ہے اور پھر یہ اس نتیجے تک آپ کیسے پہنچتے ہیں یہ جو فراز صاحب اور کئی دفعہ تار چھڑے ہوں جب تو یہی تو بہت کچھ نکلتا ہے یہی تو ارز کر رہا ہوں کہ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس نے کہا نا شوپنہار نے جرمن فلسفیدہ شوپنہار اس نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی کریٹیو آدمی ساؤنڈ اخلاق والا نہیں دیکھا عجیب و غریب کردار کے لوگ ہوتے ہیں یہ یہ سلپ ہو جاتے ہیں حسن دیکھ کے فسل جاتے ہیں اور یہ اسی طرح ہوتا ہے آپ کو ہمیں مہمیز کی ضرورت رہتی ہے مطلب ایک شاعر ہونے کے ناتے بلکل مہمیز کی ضرورت رہتی ہے ہم نے جس جس کو بھی چاہا تیرے ہجرہ میں وہ لوگ فراز صاحب کا شعر ہے نا ہم نے جس جس کو بھی چاہا تیرے ہجرہ میں وہ لوگ آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا موسم تو بدلتا رہتا ہے تو اس لئے آتے ہیں لوگ جاتے ہیں اس میں بیگم صاحبہ ہو جاتی ہیں کبھی کبھار خفا چین بجبی ہو جاتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ تم نے کس کے لئے لکھا تھا میں آپ کو غزل سناتا ہوں اسے واقعی ایسا ہوتا ہے جی جی بالکل ہو جاتی ہیں اور وہ مقاعدہ جاننا چاہتی دیکھنا چاہتی ہے میں کہتا ہوں نہ پلیل ہو کے یعنی کہ اکیشائری بہت اچھی ہوتی ہے اور واقعی ہار ٹچنگ ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جناب یہ رہے کس لئے لکھئے ہیں یہ تار کتنے چھڑے ہیں کہاں کہاں چھڑے ہوں گے کیسی تار ہے کہ چھڑ چھڑ کے ابھی تک کمزور نہیں ہوئی